موسیقی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علمہ ناظرین آج کی اس نشست میں ہم آپ کے خیر مقدم کرتے ہیں اور جیسا کی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کیا تھا ہم بات کر رہے تھے ایکسپینڈنگ یونیورس پر اور ہم نے دیکھا کس طریقے سے یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے تمام چیزوں کو ہم نے الحمدللہ دیکھا آج اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم غور کریں گے دو آیتوں پر جو سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 آیت نمبر 14 آیت نمبر 15 یہ دو آیتیں دراصل ایک سائنٹیفک میرکل ہے الحمدللہ اللہ دلہ فرماتے سورہ نیسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 کیا یہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے آپ اگر ان دو آیتوں پر غور کریں گے تو یہ آیتیں الحمدللہ ایک سائنٹیفک میرکل ہے اور ان دونوں آیتوں میں جو سائنٹیفک میرکل ہے یہ سائنس کو 1950 میں پتا چلی ہے یعنی 1950 میں ان آیتوں میں جو بات کی گئی ہے یہ سائنس کو پتا چلا ہے ایک بات یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی actually قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے قرآن مجید میں آیات سے نشانیاں ہیں قرآن مجید کی بیوٹی یہ ہے جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کسی آیت کو نازل کرتے ہیں کسی چیز کی مثال دینے کے لیے تو الحمدللہ وہ سائنٹیفکلی بلکل کھڑا بھی کرتا ہے جیسے اس آیت میں جو اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَائِ فَضَلُّ فِيْا رُجُونَ کہ اگر ہم ان کے لیے آسمانوں میں دروازہ بھی کھون دے وَلَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَائِ وہ یہ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ ہمارے آنکھوں پر پردہ ڈل گیا ہے کسی نے پردہ ڈال دیا ہے بَلْ نَحْنُ قَوْمُ مَسْحُرُونَ بلکہ لگتا تو ایسا ہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یہ دو آیتیں خصوصا ہمیں بتلاتی ہیں کہ یونیورس میں ڈارکنس ہے there is ڈارکنس in the یونیورس جو ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یونیورس ڈارک ہے پہلے سائنس یہ مانتی تھی کہ جیسے ہی جیسے ہم زمین کے اوپر جاتے ہیں یعنی سپیس میں جاتے ہیں جتنا زیادہ سورت سے ہم قریب ہوتے چلے جاتے ہیں تو روشنی اور بڑھنی چاہیے image اور bright ہونا چاہیے اور زیادہ brightness ہونی چاہیے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں اور یہ logic بھی کہتی ہے ہماری کہ جتنا زیادہ پروشنی کے قریب جائیں گے کوئی چیز اتنی bright آپ کو دیکھے گی اتنی صاف اتنی اجلی دیکھیں گی لیکن ہوتا دراصل بلکل اس کا اُلٹا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ the moment آپ سی لیول کے دو سو کلومیٹر اوپر جائیں گے آپ کو صرف اور صرف darkness ملے گا اللہ ہو اکبر صرف اور صرف darkness لہٰذا یہ جو خوبصورت daylight ہے جو دن کی روشنی ہے جو ہمیں ملتی الحمدللہ یہ سی لیول سے دو سو کلومیٹر اوپر تک ہی available ہے یعنی دو سو کلومیٹر کے اوپر آپ جائیں گے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جیسے ہی جیسے آپ سن کی روشنی سے قریب ہوتے چلے جائیں گے above 200 کلومیٹر آپ کو صرف اور صرف darkness اور darkness ہی دیکھے گا اور سن جو ہے above 200 کلومیٹر اگر کوئی جاتا ہے اس ارث سی لیول کے اوپر 200 کلومیٹر کوئی جاتا ہے تو سن اس کو ایک blue spot دیکھے گا in an absolute pitch black sky یعنی ایک بلکل pitch black sky میں سورج اس کو ایک blue spot دیکھے گا proving کہ universe میں darkness ہے اور science پہلی یہ مانتے تھی کہ universe بلکل خالی ہے universe میں نہ کوئی matter ہے نہ کوئی energy ہے لیکن recently انقریب ہی کچھ سالوں پہلے science نے اس بات کو discover کیا ہے کہ universe خالی نہیں ہے بلکہ universe میں ہر جگہ matter اور energy present ہے کیونکہ اگر matter اور energy present نہیں رہے گی universe میں اور اگر universe خالی رہے گا تو جیسی جیسے اوپر جاتے ہیں atmospheric pressure جو ہے یہ گھٹتا چلا جاتا ہے اور اگر خالی پن ہوگا universe میں تو پوری کی پوری universe collapse کر جائے گی ٹوٹ جائے گی بکھڑ جائے گی universe universe ختم ہو جائے گی اگر ایسا ہوگا تو سائنس دانوں نے سائنٹسٹوں نے اس بات کو recently discover کیا ہے نمبر ایک کہ universe میں darkness ہے that's پوری نمبر ایک اور پوری نمبر ایک کہ universe خالی نہیں ہے بلکہ ہر جگہ universe میں matter اور energy ہے الحمدللہ سمبہ الحمدلللہ تو اس آیت میں میرے کل کیا ہے اب دیکھ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں سورہ حجر آیت نمبر 14 میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَمْ مِنَسْسَوَانِ کہ اگر ہم آسمان میں ان کے لیے دروازہ کھول دیں دراصل یہ اللہ سبحانوات اللہ اس آیت میں کافیروں کے انکار اور ان کے گھمنڈ کے تعلق سے بتلا رہے ہیں اس کی مثال اللہ تعالی دے رہا ہے کہ یہ اتنے گھمنڈی ہیں یہ لوگ اور انکار کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم آسمان میں دروازہ بھی کھول دیں اور اگر یہ پہنچ بھی جائے فَذَلُ لُو فِهِيَا رُجُونَ اور اگر یہ پہنچ بھی جائے وہاں پر اگر وہاں پہنچ کر کے اس یوریورس کی اس کائنات کی تخلیق کو اگر یہ دیکھ ملے اپنے آنکھوں سے تو یہ کیا کہیں گے ہماری آخر پہ تو پردہ پڑ گیا ہے ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے اب ذرا گور کریے آپ یہ بتائیے ہم میں کہ کسی گیٹوے یا دروازہ کہاں کھلتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا سا میدان ہو بلکل اوپن گراؤنڈ ہو جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر کوئی آدمی دروازہ لگا کے رکھے ہوا ہے نہیں دروازہ وہاں ہوتا ہے دروازہ وہاں کھولا جاتا ہے اس بیلڈنگ میں جو بیلڈنگ کانکریٹ ہوتی ہے یعنی دروازہ وہاں کھولا جاتا ہے جہاں پر کوئی چیز موجود ہوتی ہے اللہ اکبر اس آیت سے ہم یہ پتا چلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں یعنی یونیورس کے اندر کیا ہے اگر یہ دیکھ لیں پتا چلا کہ یونیورس میں میٹر این اینرڈی موجود ہے جو کسائنس نہیں مانتی تھی یہ پہلی بات پتا چلے الحمدللہ اور اگر یہ بل فرد پہنچ بھی جائیں تو یہ کیا کہیں گے اللہ اکبر آپ جانتے ہیں یہ ہوں بہو بات کہ یہ کیا کہیں گے نائنٹین ہنڈیڈن ففٹی میں جب پہلی بار سائنٹسٹوں نے اسپیس کرافٹ کو دو سو کلومیٹر ایباو سی لیول بھیجا تو جو ایسٹرونوٹ وغیرہ تھے اسپیس کرافٹ میں جیسے ہی وہ دو سو کلومیٹر کے اوپر ایباو گئے پورے کے پورے یونیورس میں ڈارکنس ان کو دکھنے لگا سبحان اللہ اور جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے ایکزیکٹ اسی آیت سورہ ہجر سورہ نمبر ففٹین کی آیت نمبر ففٹین کا ٹرانسلیشن کیا انہوں نے ایکزیکٹ جو ٹرانسلیشن اللہ تعالیٰ نے جس بات کو کہا ہے ایکزیکٹ ان کے زمان سے وہ ہی نکلا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ ہجر سورہ نمبر ففٹین ایتم ففٹین میں لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْسَارُنَا بَلْنَحْنُ قَوْمُ مَسْحُرُونَ وہ یہ کہیں گے اگر وہ پہنچ گئے تو کیا کہیں گے کہ لگتا ہے ہمارے آنکھوں پر کسی نے پردہ ڈال دیا اور ہم پر جادی ہو گیا ہے یہ بلکل یہی بات ان سائنٹسٹوں نے کہی جب وہ وہاں پہنچے ایب آف ٹو ہنڈڈ کلومیٹر انہوں نے کہا یہ کیا ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ یہ تو بالکل اپوزٹ بات ہے جو ہم آس تک سوچتے آئے پڑھتے آئے جو ہماری سائنس کہتی تھی اینڈ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں پر کسی نے پردہ ڈال دیا ہے اور گویا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا ہم پر جادو کر دیا گیا اللہ ہو اکبر آپ دیکھ رہے ہیں اگزیکلی ہو بہو وہی بات کہے انہوں نے اور اسپیس میں جب بھی کوئی چیز ٹریول کرتی ہے جاتی ہے جب بھی تو وہ جیسے ہی ٹو ہنڈڈ کلومیٹر کے باب جائے گی اسپیس میں کوئی بھی چیز تو وہ چیز ہلکا سا مڑ جاتی ہے ٹلٹ ہو جاتی ہے یہ بات بھی سائنس کو اس وقت پتا چلی اسی لیے ایون لائٹ جو ہے جو کہا جاتا ہے کہ ٹریول سے نہیں سٹریٹ لائن ایسا دراصل ہے نہیں بلکہ ہم کو اپیر ہوتا ہے کیونکہ لائٹ بھی ٹو ہنڈڈ کلومیٹر اگر ایباو آپ دیکھیں گے آگر جاتی ہے تو یہ ٹلٹ کر جاتی ہے ہلکا سا مڑ جاتی ہے اللہ ہو اکبر آپ سوچئے چودہ ساو سال پہلے پندرہ ساو سال پہلے ایک ان لیٹڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں نہ کوئی سپیس کرافٹ ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہاں جائے جا سکے جس سے کوئی آدمی جا سکتا ہو وہ کیسے یہ باتیں کہیں کیسے کہہ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ باتیں سائنس کی یہ باتیں جو 1950 میں ہمیں ڈسکور ہوئی ہے کہ اسپیس میں ڈارکنس ہے there is ڈارکنس in the universe how is it possible کون کہہ سکتا ہے except اللہ سبحان و تعالی اللہ کے علاوہ ان باتوں کو اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے میرے بھائیوں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے آسمان میں جو کھالی ہو universe میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کی کھالی ہو گرچہ اللہ کے نبی سمیہ فرماتے ہیں آسمان میں ہر چار انگلی کے برابر بھی کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو جہاں پر کوئی فرشتہ رکو نہ کرتا ہو جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ نہ کرتا ہو کوئی ایسی جھگہ نہیں ہے الحمدللہ اللہ اکبر اور ذرا سوچئے اگر یہ darkness جو universe میں ہے جو ہم نے ابھی بتائے آپ کو اگر یہ darkness دنیا میں بھی ہو جاتی تو کیا ہوتا photosynthesis کا process نہیں ہوتا یعنی یہ جو plans ہیں یہ food نہیں بنا سکتے تھے کھانا نہیں بنا سکتے تھے اور اگر photosynthesis نہیں ہوتا اور plans food نہیں بنا سکتے تو کیا ہوتا سارے کے سارے جاندار چاہے ہم ہو یا جانور ہو یہ مر جاتے کیونکہ بغیر کھانا کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو جو basic food chain ہے وہ ختم ہو جاتا کیونکہ photosynthesis کا process نہیں ہوتا کب اگر sea level کے 200 km کے نیچے بھی darkness ہوتا جیسا کی 200 km کے ورد darkness ہے کون کر سکتا ہے یہ کس کا رحم و قرب ہے یہ اللہ سبحانو و تعالیٰ کا رحم و قرب ہے اسی لیے اللہ سبحانو و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احمام صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ پوچھئے کہ اگر اللہ قیامت تک ان پر رات کر دیتا یعنی دن نہیں کرتا رات ہی رات ہوتی قیامت تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان سے پوچھئے من الہ غیر اللہ یاتیکم بی زیائن کون ہے اللہ کے علاوہ کون سا وہ الہ ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 71 میں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کیلئے تمہارے لیے رات ہی رات کر دیتا تو اللہ کے علاوہ کون ہے بتلاو جو تمہارے لیے دن کی روشنی لے کر کے آتا اور ہم نے دیکھا کہ 200 کلومیٹر کے بیلو الحمدللہ ہمارے پاس بیوٹیفل ڈی لائٹ موجود ہے ایب آف 200 کلومیٹر دو سو کلومیٹر کے اوپر ڈارکنس ہی ڈارکنس ہے اور دو سو کلومیٹر کے نیچے ہمیں الحمدللہ کیا ملتا ہے بیوٹیفل ڈی لائٹ تو اللہ تعالیٰ اسی بات ہو کہتے ہیں سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 71 میں اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کر دیتا قیامت تک کے لیے تو بتلو کون ہے سی ذات اللہ کے علاوہ جو تم کو دن لاکر کے دکھا دے اور ہم جانتے ہیں اگر دن نہیں ہو اگر سورج نہیں ہوگے اگر سورج کی روشنی ہمیں نہیں ملے اگر دن نہیں ہو تو پورا کا پورا جو بیسک فوڈ چین سسٹم ہے وہی بند ہو جائے گا اور اگر وہ بند ہو جائے گا تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج قصص میں سورہ نمبر ٢٨ کے آت نمبر سیوانی ٹی میں اگلی آت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بتاؤ اکھلا رہی تم ہے نبی صلی اللہ ان سے پوچھئے ان سے جرد پوچھئے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت تک کے لیے دن ہی دن کر دے پہلی آت میں فرمایا کہ رات ہی رات کر دے قیامت تک کے لیے اگلی آت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دن ہی دن قیامت تک کے لئے تمہاری لئے کر دے تو بتلاو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو تمہاری لئے رات لے کر کے آئے اگر رات نہ ہو تو تم آرام نہیں کر سکتے ہو اور اگر آرام نہیں کروگے تو تھک جاؤگے اور پھر اپنی روزی اپنی معاشی کو تلاش نہیں کر سکوگے لہٰذا یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا احسان کتنا بڑا اللہ کا قرم ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو سو کلومیٹر کے باب ڈارکنس ہی ڈارکنس ہے جو ہم نے دیکھا سورہ ہیجر سورہ نمبر فیفٹین آیت نمبر فورٹین اور آیت نمبر فیفٹین سے اور ٹو ہنڈڈ کلومیٹر بیلو ہم کو بیوٹیفول ڈی لائٹ بھی ملتا ہے اور الحمدللہ ہم کو رات میں بھی مؤسر ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ ٹو ہنڈڈ کلومیٹر کے باب جائیں گے اور اگر کوئی آدمی جاتا ہے اسپیس میں اور وہ پوری طریقے سے پروٹیکشن لے کے نہیں جاتا ہے یعنی احتیاط برد کر کے نہیں جاتا ہے آکسیجن کا ماس نہیں لے کر کے جاتا ہے اور جو ڈریس ہونا چاہیے جو چیزیں مہیاں ہونے چاہیے اسپیس میں جانے کے لیے اگر وہ لے کر نہیں جاتا ہے تو ہائی چانسز ہے کہ وہ آدمی مر سکتا ہے بہت جلدھی مر سکتا ہے کیوں؟ جیسے ہی آپ دو سو کلومیٹر کے ایباو اوپر جائیں گے کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک کہ ایٹموسفیرک پریشر بہت کم ہو جاتا ہے اور اگر آپ ہزار کلومیٹر سی لیول کے ہزار کلومیٹر اگر آپ اوپر پہنچ گئے سی لیول سے ہزار کلومیٹر اوپر آپ پہنچ گئے گرہ تو ایٹموسفیرک پریشر جو ہے یہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے بلکل نہ آکے برابر رہتا ہے تو اگر کوئی آدمی سپیس میں جاتا ہے تو پورے پروٹیکشن کو آپ دیکھتے ہیں وہ لے کر کے جاتا ہے اگر نہیں لے کر کے جائے گا تو اس کی باڈی بلکل برسٹ کر جائے گی تورنت ہی برسٹ کر جائے گی جیسے کی آج کی جو سپیس میڈیسین ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اوپر جاتا ہے سپیس میں اور اگر وہ ویڈاؤٹ پروٹیکشن جاتا ہے یعنی احتیاد برت کے نہیں جاتے ہیں جو چیزوں کی ضرورت ہے جو چیزیں اس کو چاہیے بغیر اس کے جاتا ہے تو انقریب ہے کہ within minutes وہ پھٹ جائے گا he will burst وہ بلکل اس کے چیترے چیترے ہو جائیں گے کیوں؟ دو وجہ ہے نمبر ایک کہ اس کے باڈی میں جو گیسز ہے ہماری باڈی کے اندر جو گیسز ہے وہ بڑھنے لگیں گے اور جیسی وہ گیسز بڑھیں گی کیا ہوگا کہ ہمارے پھے پرے ہماری وینز ہمارے نسے سب کچھ بلوک ہو جائے گے اور وہ بڑھنے لگیں گے وینز آرٹریز لنگس یہ سب بڑھنے لگیں گے اور اوپر میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے لہٰذا انسان ساس نہیں لے سکے گا ساس لینے میں اس کو suffocation محسوس ہوگا جیسی وہ اندر کی گیسز بڑھیں گی وینز آرٹریز لنگس یہ سب بھی بڑھنے لگیں گے بلوک ہو جائیں گے اور انسان پھڑ سکتا ہے اور اوپر میں ایٹموسفیر میں poisonous gases ہے جیسے hydrogen وغیرہ جو کی زیادہ ماترہ میں ہے انسان اس کو inhale کر سکتا ہے جو کی poisonous ہوتے ہیں اور جیسی وہ inhale کرے گا وہ مر سکتا ہے یعنی اسپیس میں کوئی بھی جائے گا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ فل پروٹیکشن سے جائے اور اگر وہ فل پروٹیکشن سے نہیں جائے گا تو اس کو ساس لینے میں تخلیف ہوگی suffocation محسوس ہوگا جس کے وجہ سے وہ انتقال بھی کر سکتا ہے اور within few minutes وہ burst بھی کر سکتا ہے تھوڑی منٹوں میں وہ burst کر جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آنام میں سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانوہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت پہ ذرا گور کریے آپ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے نوازنا چاہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام کے لیے اس کے سینوں کو کشادہ کر دیتے ہیں اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہ دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرنا چاہے اللہ سبحان وطلہ فرماتے ہیں صَدْرَهُ زَيِّقَنْ حَرَجًا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے کیسے تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے مثال دیکھے اور یہی پر میرے کہلے الحمدلللہ بلکل ویسے ہی جیسے کوئی آدمی جب آسمان پر چڑھ جائے اور اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویسے ہی ہم جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو ہم کیا کر دیتے ہیں بلکل کنجسٹر کر دیتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں اللہ اکبر آپ دیکھئے کتنا بیوٹیفلی اللہ سبحان وطلہ اس آیتِ کریمہ میں سورہ آنام سورہ نمبر چھے کہ آیت نمبر 125 میں اسپیس میڈیسین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کیوں جیسے ہی انسان ویڈاؤٹ پروٹیکشن اسپیس میں جاتا ہے ایب آف 200 کلومیٹر اور آکسیجن کا گیس ماس نہیں لیتا ہے تو کیا ہوگا نمبر ایک آکسیجن کی کمی ہوگی وہاں پر نمبر ایک جب آکسیجن کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا اس کی سانسیں پھولنی لگیں گی وہ سانس ٹھیک سے نہیں لے پائے گا جب انسان سانس ٹھیک سے نہیں لے پائے گا تو کیا ہوگا انسان کو سفوکیشن محسوس ہوتا ہے اس کا سینہ بلکل سکڑ جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے اس کو ریسٹ لیسنس فیل ہونے لگتا ہے ایز ہی اس کو بیچینی لگتی ہے آپ اپنے ناک کو بند کر لیں پانچ منٹ کے لیے آپ دیکھئے جب انسان سانس نہیں لے سکتا ہے تو کس طریقے کی بیچینی انسان کے اندر ہو جاتی ہے اس کا سینہ بلکل تنگ ہو جائے گا کب جب وہ اسپیس میں ویڈاوٹ پروٹیکشن جائے اور جو پوائزنس گیسز ہیں جیسے ہائیڈوجن وغیرہ وہ اس کو انہیل کر سکتا ہے اپنے باڈی کے اندر لے سکتا ہے اور اس کے اندر جو باڈی کے اندر جو گیسز ہیں وہ ایکسپینڈ کریں گے جس کے وجہ سے اس کے وین آرٹریز لنگس یہ جو ہے یہ سب بلوک ہو جائیں گے وہ بھی ایکسپینڈ کریں گا اور وہ بلکل وہ آدمی پھڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے الحمدللہ سمع الحمدللہ قرآن مجید کے اس آیت کریمہ میں سورہ آنام سورہ نمبر سکس قیعت نمہ رینٹ ونی فائیو میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی اس آدمی کی کس آدمی کی جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اگر ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سینے کو بلکل تنگ کر دیتے ہیں جس کو ہم نہیں ہدایت دینا چاہتے ہیں کس طریقے سے تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویسے ہی جیسے کوئی آدمی آسمان میں چڑھتا ہو بغیر کسی پروٹیکشن کے اللہ ہوگر آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں بھی الحمدللہ ہمیں ایک سینٹیفک میریکل ملتا ہے لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا دل اس کا سینہ اسلام کیلئے اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے کہ سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے اور کیسا تنگ کر دیتا ہے اللہ نے مثال یہاں آسمان کی دی جیسے وہ آدمی آسمان پر چہڑ جائے اور اس طریقے سے ایک آدمی اس آسمان پر پہنچے اسپیس پر جائے بغیر کسی پروٹیکشن کے اللہ اکبر انقریب ہے کہ اس کا سینہ بلکل تنگ ہو جائے گا جس کے وجہ سے وہ تنگی محسوس کرے گا اندر سفوکیشن ہو جائے گا اور وہ آدمی ڈیو ٹو سفوکیشن مر سکتا ہے آپ دیکھئے کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانوہ تعالیٰ ان تمام آیت کریمہ میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ میں آیت نمبر چودہ میں اور آیت نمبر پندرہ میں اور سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ہنڈیڈ انٹونٹی فائی میں اللہ تعالیٰ اس یونیورس کے ڈارکنس کے بارے میں بات کرتے ہیں اسپیس کے بارے میں بات کرتے ہیں کس طریقے سے اسپیس میں ایٹموسفیرک پیشر کم ہے کس طریقے سے اسپیس میں میٹر اور انرجی ہر جگہ الحمدللہ موجود ہے کتنی باتیں الحمدللہ سائنس کی ان صرف تین آیتوں میں موجود ہے تو ان تین آیتوں سے جو باتیں پتہ چلی وہ یہ نمبر ایک کہ آسمان میں یونیورس میں میٹر اور انرجی ہر جگہ موجود ہے جو کی سائنس پہلے نہیں مانتی تھی ریسنٹلی سائنس تھی اس بات کو مانا ہے کہ اسپیس میں میٹر اور انرجی ہر جگہ موجود ہے جو کی الحمدلللہ کورا نمجید نے پہلے کہا اس آیت کریمہ میں دوسری چیزوں میں پتہ چلی کہ جیسے ہی جیسے انسان سی لیول کے 200 کلومیٹر ایباو جاتا ہے بلکل ڈارکنس ہے اندھیرہ ہے جو کی سائنس پہلے نہیں مانتی تھی 1950 کے آس پاس میں سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سی لیول کے 200 کلومیٹر ایباو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جہاں پر سن ہم کو ایک بلوی سپورٹ دیکھتا ہے in a pitch black dark sky میں جو کی سائنس کو اب پتہ چلی ہے تیسری بات ہمیں کیا پتہ چلی انائیت کریمہ سے وہ یہ کہ اسپیس میڈیسین کے بارے میں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسپیس میں جاتا ہے تو اسپیس میں آکسیجن کی کمی ہے ایٹموسفیر برک پریشر بلکل نا کے برابر ہو جاتا ہے پوائزنس گیسز ہیں جیسے ہیڈوجن وغیرہ ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور اگر انسان بغیر کسی پروٹیکشن کے within minutes وہ اس کے چیترے چیترے اڑ سکتے ہیں جو کہ الحمدللہ سورہ آنام کے آیت نا موران ہنڈین ٹونڈی فائی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تذکرہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ہے الحمدللہ میرے بھائیو یہ قرآن ایک لیونگ میریکل ہے آپ جتنی بار اس کو پڑھیں گے جتنی بار اس پر غور و فکر کریں گے ہر بار ایک نئی چیز ملے گی الحمدللہ اسی لیے آئیے اس قرآن کو پڑھئے ترجمے سے پڑھئے سمجھ کے پڑھئے most probably اگر زیادہ اور سمجھنا چاہتے ہیں سب سے بہتر ہے الحمدللہ قرآن مجید کی Arabic کو Arabic as a language آپ سیکھیں ڈاکٹر موریس بکائی کہ کس طریقے سے انہیں پچاس سال کے عمر میں اسلام قبول کیا اور ان کے جذبے کو دیکھیں الحمدللہ کہ پچاس سال کا ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے قرآن مجید کی ترجمے سے پڑھتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ Arabic as a language سیکھتا ہے وقت ختم ہو چلا اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ سے فر ملیں گے انشاءاللہ نئی باتوں پر گفتگوارنگے انشاءاللہ تب تک لیم اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ